بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کی عدمت میں نئی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ایپل کا جیم ایپل جیم بہت ہی آسان اور بہت جلد بن جاتا ہے اگر آپ ازار نہیں جا رہے تو گرمز کو بنانا آپ کے لئے بہت آسان ہوگا یا بریڈ پل گا کے بچے کو دیں پراٹے کے ساتھ بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں بچے چمچ کے ساتھ بھی یہ بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں اس کو بنائیے اور خوب انجائے کیجئے آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے یہ میں نے گرین ایپل لیا ہے آپ کو اگر یہ نہ ملے تو آپ جو اس سے کم گرین ہوتے ہیں وہ بھی ریڈ والے ایپل سے بان جاتا ہے بٹ اس کا زیادہ چٹ پٹا تھوڑا اچھا بنتا ہے یہ آپ کے جیسے تھوڑے زیادہ ہیں تو اس کو میں واش کر کے ان کا چھلکا تو آرکن کے پیسز کار لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے اس کو پیسز میں کٹ کر لینا یہ بلکل ساف سترے ہونے چاہیے اس میں کوئی داگ بغیرہ نہیں ہونا چاہیے اچھے سے اس کو ساف کرنا اس طرح کے اس کے پیسز کٹ لینے ہیں پہلے آپ نے آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ڈالیں گے اور ایک کلاس اقریباً اس میں پانی ڈال دیں گے اس کو ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے رکھ دیں گے اس میں تھوڑا اورنج کا فلیور دینے کے لیے میں نے ہاپ اورنج کے چھلکے بریک بریک اس طرح نبائی میں کٹ لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو دونوں اکٹھے بھی ڈال سکتے ہیں میں دو منٹ بعد آ رہی ہوں اس کو مکس کر کے اب اس میں ہم ایک کپ کے قریب چینی سمیڈ کریں گے چینی کو مکس کر کے دوبارہ اس کو ڈام کر پکا لیتے ہیں تاب تاکہ چینی میلٹ ہو جاتی اور پانی بھی اس کا ہشک ہو جاتا ہے ایک دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں چینی میں نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے اور اس کا تھوڑا پہلے والا پانی بھی ہے ابھی ہم اس کو مزید بکائیں گے تھوڑی دیر بار اس کو چیک کر لینا ہے کہ نیچے سے ساتھ نہ چپ کے دوبارہ اس کو ڈام کر ہم پکا لیں گے پانی تقریبا اب ہشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو مسلسل چمس لاتے ہوئے پکائیں گے تب تک پکانا ہے جب تک پانی اچھے سے ہشک ہو کے یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اس ٹیٹ پہ آکے ہم اس میں ایک چھوٹکی ٹاٹری سٹری کیس جس کو کہتے ہیں لیمن پوڑر بھی اس کو کہتے ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اگر یہ نہ ہو تو اس میں وان ٹیبل سپون آپ لیمن کا جوس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں چینی تھنڈی اور کرسٹل بن جاتے ہیں جام جاتے ہیں وہ نہیں بنیں گی سیم اسی حالت میں رہے گی جس طرح یہ بنا لیں ہم اسی طرح لے گا تھنڈا ہوگی بھی مزید اس میں فلیور کے لیے میں 3-4 ڈراپ کیوڑا وارٹر ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ اگر پساند کرتے ہیں تو ڈالیں آپ کو نہیں پساند تو یہ مت ڈالیں سکیپ کر دیں ساتھ ساتھ ہم اس کے چمچ چلاتے جائیں گے ابھی مزید اس کو ہم گاڑا کریں گے یہ ایک چھٹکی تقریبا ہوگا یالو فوڈ کلر میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہلکا سا اس کا کلر چین کرنے کے لیے یہ بھی اپشنل ہے اگر اس کی دیکھا آپ گرین کلر ڈالنا جاتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی جو آپ کو پساند ہو نہیں پساند تو نہ بھی آپ ڈالیں اب تقریبا یہ ٹھیک ہو گیا ہے ایک منٹ مزید اس کو ہم اور بھون لیتے ہیں پانی دیکھیں بلکل خوشک ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے ٹھیک بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کی سلیم آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک دفعہ سلیم آف کر کے بھی چمچ لائیں گے تاکہ یہ ایک جیسا ہو جائے سخت جو نرم نہ رہے ہیں یہ اورنج کے چھل کے اندر گلے ہوئے ہیں آپ کو اگر یہ نہ پسان ہو تو آپ یہ نہ ڈالیں ویسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیم ہمارا تیار ہو کے ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو شیشے کے ائر ٹائٹ جار میں بارکار محفوظ کر لیتے ہیں یہ ڈیڑھ سے دو مہینے تک بہت آنی چال سکتا ہے آپ اس کو ایک دفعہ بنا کر رکھ کے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ ہم شیشے کا جار لے کے اسمنٹ آ رہی ہوں آپ بھی اس ٹی سی پی کو ضرور ٹرائی کیے جائے گا بنائیے گا دعا میں یاد رکھے گا مجھے بھی یہ بچوں کی فیورٹ چیز ہے آپ اس کو ضرور بنانا ویڈیو آپ سامدھ آئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ نہ بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب می چینل ساتھ دیئے گے بیل کے بٹن کو بھی پرسک کریے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن باروقت آپ تک پوائنٹی رہے یہ دیکھیں بالکل تیار ہو چکا ہے کھانے کے لیے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تاپتہ کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ تھنکس پور وچین